بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرْ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخُيْرِ اس حرف کا نام ہے لام اور اس کی آواز ہے لا اگر اس حرف میں آپ دیکھیں تو زبان میں آپ کو جو یہ والا حصہ یہاں پہ یلو کلر کا نظر آ رہا ہے اس کو ہم اوپر والے جو ہمارے دانت ہیں ان کے ادھر اگر آپ دیکھیں تو یہ آٹھ دانت ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ان دانتوں کے پاس یہاں آکے جب زبان لگے گی اس کا یہ والا حصہ تو پھر آپ کا حرف لام جو ہے وہ ادا ہوگا حرف لام کا مخرج اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے نیر ایجز سب سے پہلے ایج کہتے کس کو ہیں کنارہ یعنی کہ زبان کا کنارہ تو ہماری جو پوری کی پوری زبان ہے اس کے جو کنارے ہیں وہ پیچھے سے کنارے شروع ہو کے پھر اس کی ٹپ پر آکے اور پھر سائیڈ پر پھر چلے جاتے ہیں تو ہماری زبان کی پوری زبان کے یوں کنارے ہیں لیکن ہر فلام جہاں سے ادا ہوتا ہے اس کو نیر ایجز اس لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ ہماری لپس کے قریب ہوتے ہیں یعنی کہ ہماری ماؤت کی جو اوپننگ ہوتی ہے اس کے قریب ہوتے ہیں اسی لیے اس کو نیر ایجز بولتے ہیں تو جو نیر ایجز ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے دو تصویریں لگائی ہوئی ہیں ایک تصویر جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پر ہے جو رائٹ سائیڈ پر تصویر ہے طرح سے ہی بنا ہوا ہوتا ہے جو کہ اگزیکٹ صحیح والی جگہ نہیں ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں میں نے کروس لگایا ہوا ہے ایج جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جو کہ ایج جو کہ کنارہ ہے زبان کا جو کہ ہمارے آٹھ دانتوں کے سامنے والے آٹھ دانتوں کے سامنے جو لگے گی تو لیفٹ سائیڈ پر تصویر دیکھیں یہاں پر میں نے زبان کی کنارے پر ریڈ کلر کا مارک لگایا ہوا ہے اور یہی حصہ جو ہے آپ کا اوپر گمز پہ لگے گا تب آپ کا حرف لام ادا ہوگا حرف لام کی ادائیگی کرتے ہوئے اکثر سٹوڈنٹس پریشر جو ہے وہ صرف زبان کی ٹپ پہ ڈالتے ہیں اس کی نیئر ایجز پہ نہیں ڈالتے تو آپ نے حرف لام کی ادائیگی کرتے ہوئے پروپر مخرج کو ٹچ کر کے پروپر جگہ پر پریشر ڈال کے اس حرف کی ادائیگی کرنی ہے لام کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کے آخر میں آپ نے باؤنس نہیں کرنا لام جیسا کہ لام کے نام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں میم آتی ہے تو جب بھی آپ اس کو لفظ کو ادا کریں لام کو تو پھر جب ہونٹ ملتے ہیں اینڈ میں میم کے لیے تو ان کو آپ نے کس کے نہیں دبانا بلکہ نارمل طریقے سے ایک دوسرے پر رکھ کے پھر اس پورے ورڈ کو ہم ادا کرتے ہیں لام حرف لام کے نام کے آخر میں بھی حرف میم آتا ہے لام الف میم تو اس میں پھر اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ غنہ شروع سے ہی اس میں لے کر چلتے ہیں تو لا والے حصے میں آپ کی غنہ کی آواز نہیں ہونی چاہیے تو وہاں تک آپ اپنے ناک کو پکڑ کر رکھیں اور پھر جیسے ہی آپ میم پر پہنچیں تو آپ اپنی ناک کو چھوڑ دیں لیکن یہ ہے کہ اگر یہ آواز آپ کی مکمل طور پر ناک سے نہیں نکل رہی تو آپ کی بلکل پیور موز سے آواز نکلے گی بغیر غنہ کے لیکن اگر آپ کی غنہ کی آواز ہے تو پھر ایسے لگے گا کہ جیسے ناک کو بند کر کے کوئی ادا کر رہا ہے جیسے دیکھیں لام لام کیونکہ میری ناک میں سے آواز میں نکال رہی ہوں اب دوبارہ دیکھیں میں نے ناک کو پکڑ کے ادا کرتی ہوں لیکن چونکہ موز سے ہے اس لیے آپ کو پتا نہیں چڑے گا لہ لہ تو ابھی بھی میں نے ناک پکڑی ہوئی ہے اور میں نے پہلے بھی ناک پکڑی ہوئی تھی لیکن چونکہ پہلے میں ناک میں سے ادا کر رہی تھی اس لیے آپ کو پتا چل رہا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے تو لہ کے دوران آپ اگر ناک کو پکڑیں گے تو آپ کی کسی قسم کی بھی تو آپ کی آواز بلکل پیورلی موہی سے نکلنی چاہیے اس حرف کی ادائیگی کے لیے آپ زبان کو اپنے مخرج پہ رکھیں گے اس حرف کی ادائیگی شروع کریں گے پھر موہ جو ہے وہ نارمل طریقے سے کھلے گا اور اس کے بعد چونکہ اس کے نام کے آخر میں میم سکون آ رہی ہے تو وہاں پہ آپ اس کو پڑھیں گے لام اس حرف کا نام ہے نون اور اس کی آواز ہے نا اس حرف کو ادا کرنے کے لیے آپ زبان کی ٹپ کو سامنے والے دو دانتوں کے پیچھے جو ہمارا گم کا ایریا ہے جہاں پہ وہ یوں ابریوی سی چیز ہوتی ہے وہاں پر آپ اپنی زبان کو لگاتے ہیں اور پھر آپ اس حرف کو ادا کرتے ہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا حصہ زبان کا جو ہے اس کو دانتوں کے پیچھے لگاتے ہیں تب اس حرف کو ادا کرتے ہیں تو وہ اس کا ٹھیک مخرج نہیں ہوتا آپ نے اگزیکلی صرف اس کا جو ٹپ ہوتی ہے زبان کی اسی کو ہی آپ نے اوپر گمز کے اوپر لگانا ہوتا ہے اس کے علاوہ غنہ جو ہے وہ نون کے مخرج کا حصہ ہے اگر آپ ناک کو پکڑ کر اس حرف کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تب آپ کا یہ حرف بلکل بھی ادا نہیں ہو پائے گا نون کو ادا کرتے ہوئے اس کے آخر میں نون سکون آتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے باؤنس نہیں کرنا یعنی کہ نون یہ ٹھیک نہیں ہے نون کے نام کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو واو بھی نظر آئے گی تو اس واو کی موجودگی کی وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ نون کو ادا کریں تو آپ کے ہونٹ اچھی طرح گول ہوں اگر آپ کے ہونٹ اچھی طرح سے گول نہیں ہوں گے تو اس حرف کی خوبصورتی جو ہے وہ بلکل گم ہو جائے گی حرف نون کی ادائیگی غنہ کے حوالے سے کافی ٹھیکی ہے کیونکہ اس کا نام ہے نون واو نون تو اس کے نام کا پہلا حرف ہے نون اس میں بھی غنہ ہوتا ہے پھر واو والے حصے میں غنہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر نون کے ساتھ غنہ ہونا چاہیے تو بیسیکلی اس میں یہ جو او والی آواز ہے یہ آپ کی بغیر غنہ کے ہونی چاہیے تو اس کو اگر آپ ابھی سے ہی ایفورٹ کریں تو پھر آپ کی جو ہے انشاءاللہ تلاوت میں آگے چل کے بھی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا یہ وہ سارے حروف ہیں جن کے اندر سٹوڈنس غنہ لا کر ان کی ادائیگی کرتے ہیں کیونکہ ان سب حروف کے ناموں کے آخر میں نون یا میم آ رہی ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو بیچ میں یا نظر آ رہی ہوگی جسے جیم یا میم سین یا نون شین یا نون عین یا نون غین یا نون یا پھر علف بھی نظر آ سکتی ہے لام علف اور پھر نون میں آپ دیکھیں نون واو نون تو بیسیکلی جو یہاں پر یہ یا علف اور واو ہیں ان کے اوپر آپ کا غنہ نہیں ہونا چاہیے غنہ صرف انڈ میں پہنچ کے ہی ہونا چاہیے تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ پورے لفظ کو نہ پڑھیں آپ صرف آدھا پڑھیں آپ بولیں جی جی سی شی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ جب نون کو پڑھیں گے ہی نہیں تو آپ اس کو ناک میں نہیں پروڈیوس کریں گے کیونکہ سٹوڈنٹس اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیم سین تو آپ یہ دیکھ رہیں یہ ناک میں سے آدھا ہو رہی ہے تو آپ صرف اس کا آدھا پڑھیں آپ اس کا آخری حصے کو پڑھیں ہی نہ اور ان سب میں سے پھر جو سب سے مشکل ہے جس میں غنہ آپ نے یہ بیچ میں ایوائیڈ کرنا ہے وہ نون ہے کیونکہ اس کے حرف کے شروع میں بھی نون ہے اور آخر میں بھی نون ہے تو شروع میں جب غنہ آتا ہے تو وہ سٹوڈنٹس اس کو نکال نہیں پاتے تو آپ نے اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کا نو اور پھر وہ او والا حصہ جو ہے وہ بغیر غنے کے ہو نون لیکن اگر آپ اس کو ایفرٹ آپ کی انٹینشنلی ہوگی تو اس طرح پڑھیں گے نون 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 تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ناک میں جا رہی ہے صرف مو سے آ رہی ہے آپ نے اس کی ادائیگی صرف مو سے کرنی ہے تو ان سب حروف میں آپ یہ دو ٹپس کر سکتے ہیں ایک تو یہ ناک پکڑنے والا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حرف کو آدھا پڑھیں صرف وہاں تک پڑھیں جہاں تک اس میں علف یا اور واو آ رہی ہے اور اس کے بعد پھر انڈ میں جب آپ کی پریکٹس ہو جائے پھر اس میں آخری حرف ملا کر اس کو مکمل کر لیں نون کے مخرج کو ٹچ کرتے ہوئے اس کی پرونانسیشن جب شروع کریں گے تو ساتھ ہی واو کی وجہ سے پھر ہونٹ اچھی طرح گول ہو جائیں گے اور پھر انڈ میں ہم لوگ اس کو نون سکون کے ساتھ ادا کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا نون 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 رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ موسیقی موسیقی موسیقی